ہیومن اپیل آپ کے دیے ہوئے اتیات مستحقین تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ لوگوں کو زکاة خیرات اور اتیات پر لگانے کی بجائے انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی اپنے خاندان والوں کی اور ملک کی حالت میں بھی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں آزاد کشمیر میں ہیومن اپیل کا ہنی بی فارمنگ یعنی شہد کی مکھیوں کی افضائش کا پروگرام ایک انقلابی قدم ثابت ہوا ہے جس سے سینکڑوں غریب اور نادار گھرانوں کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے آزاد کشمیر کی تحصیل دھیر کوٹ کے علاقے راج پوٹی میں راجہ راشد کو ہیومن اپیل کی جانب سے دو ہزار پندرہ میں ہنی بھی فارمنگ کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی شکل میں بھی ان کی معاونت کی گئی اور آج نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدل گئی ہے بلکہ ان کا پورا علاقہ ان کے اس کام سے مستفید ہو رہا ہے میرے پر پینتیس یونٹ ہیں جن کی سالانہ آمنین تک میں چھ سار لاکھ روپے جنو میری ہو جاتی ہے قوم پہلے سے ہو رہا تھا وہ تک میں بیس پچیس تیس ہزار کا ہو رہا تھا روایت پرستی کی دنیا میں ان کی وجہ سے میں نے چھ سار لاکھ روپے میری جنو عامدنی اور مجھے برکیات کا قوم و ترادد والا قوم چھوڑ کر یہ اپنا آسان قوم کرنا پڑا اپنے گھر بیٹھے مجھے نے جنو اپنی جاب مل گئی اور میں اس کے لیے یہ یومن اپیل کا انتائی مشکور اور شکر بزار ہوں یوں کے اور جن لوگوں نے میں ہماری مدد کی تو ہم میری لائف اسی آنیبی کے شعبے سے تبدیل ہوئی ہے ہیومن اپیل اب تک ساڑھے تین سو سے زائد افراد کو شہد کی مکھیوں کی افضائش کی تربیت دے کر انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر چکی ہے ان میں دو سو پچھتر مردوں کے ساتھ ساتھ پچھتر خواتین بھی شامل ہیں آزاد کشمیر میں ہیومن اپیل کے اس فلیکشپ پروجیکٹ کی وجہ سے پچھلے پانچ سالوں میں اٹھارہ کروڑ روپے کا شہد فروخت ہوا ہے صرف دو ہزار اٹھارہ میں ہیومن اپیل کے ان تربیت یافتہ افراد کی جانب سے فروخت کیے جانے والے شہد کی قیمت پانچ کروڑ روپے ہے ہیومن اپیل کے ہنی بی فارمنگ پروگرام سے براہ راست وابستہ افراد کی زندگی تو بدلی ہی اس پورے علاقے میں اس کاروبار سے وابستہ کئی چھوٹی سنتوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے دھیر کوٹ کی اس چھوٹی سی دکان کے مالک کا کام بھی شہد کے کاروبار کی وجہ سے چمک اٹھا ہے تقریباً میں نے ایدھر پنڈی بھی کام کیا پھر بعد سعودیہ میں پہنچ سال کزارے اس نے چھوڑ کے آیا پھر یہ فرنیچر کا کام کیا اس سے ابھی اس پہ جا کے مطمئن ہو گئے کیونکہ یہ اچھا کام یعنی پراگرس والا کام ہے نا اس سے ہمارے کوئی فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اگر بیس ڈبے بنا دیں ایک دن کے دیس بھی بنا دیں تو الحمدللہ یہ سعودیہ سے زیادہ بیتر ہے آئیے ہم سب مل کر ہیومن اپیل کے ہاتھ مضبوط کریں زکاة صدقات اور عطیات کی شکل میں ہیومن اپیل کو دیا گیا آپ کا ایک ایک پیسہ مستحق افراد کے مشکل وقت میں ان کے کام آنے کے ساتھ ساتھ انہیں مشکلات کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے موسیقی